اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ علم نحر یعنی عربی زبان کے قواعد کے سیریز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عربی زبان کے قواعد مرتب کے اور عربی زبان کے قواعد کو اور اس فن کو اس کی بلندیوں تن پہنچایا انشاءاللہ آج کے درس میں آگے کچھ اور علماء کے نام آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سے اہم کتابیں ہیں جو اس فن کے اندر لکھی گئیں چنانچہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے آٹھ علماء کے نام ذکر کیے تھے جنہوں نے علم نحوں کو ترقی دی اور اس فن میں کتابیں تصنیف کی ہیں اس لسٹ میں اور جن علماء کا نام آتا ہے ان میں ایک نام ہے ابو زکریہ جن کی سندو سو ساتھ جری میں وفات ہوئی اسی طرح سے ایک اور نام ہے سعید ابن مسعدہ الاخفش جن کی وفات سندو سو اکیس جری میں ہے اسی طرح سے ایک اور اہم نام ہے ابو عثمان بکر بن محمد المازنی کا جن کی وفات سندو سو انچاس جری میں ہوئی اسی طرح سے علم نح کے اساتین میں سے ایک اور نام ہے محمد ابن یزید المبرد کا اسی طرح سے ایک اور نام آتا ہے احمد ابن محمد انہ حیاس کا جن کی وفات سندو سندو اڑتی سجری میں ہوئی ہے اسی طرح سے ایک اور نام ہے ابو علی الفارسی جن کی وفات سندو سندو ستتجری میں ہوئی ہے علم نح کے ماہرین میں سے ایک اور نام آتا ہے حبو الفتح عثمان ابن جننی کا جن کی وفات سندو 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 ہجری میں ہوئی ہے اسی طرح سے ایک اور اہم نام ہے علم فن کے علماء میں سے اور وہ ہیں محمود ابن عمر زمخشری کا جن کی وفات سندو پانس سو اڑتی سجری میں ہوئی ہے اسی طرح سے اسفن کے چند اور ماہرین کے نام ہیں اسی طرح ایک اور نام عثمان ابن حاجب کا جو ابن حاجب کے نام سے مشہور ہیں اور ان کی وفات سندو 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 سجری میں ہوئی تھی اور اسی طرح سے ایک اور اہم نام آتا ہے اور وہ ہے ابن مالک محمد ابن عبداللہ انہوی کا جن کی وفات سندو سندو بہتر حجری کے اندر ہوئی اسی طرح سے اسفن کے علماء میں ایک اور اہم نام ہے ابن حشام الانصاری جن کی وفات سندو سندو ایک سٹھ حجری میں ہوئی ہے یہ چند اہم نام ہیں اسفن کے اساطین کے جنہوں نے اسفن کو ترقی دی اور اس کے بلند مقام تک پہنچایا ابھی یہاں پر جن علماء کے نام میں نے ذکر کیے ہیں یہ پہلی صدی سے لے کر کے اور آٹھمیں صدی تک کے علماء ہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد علم نوہ کو ترقی دینے والے علماء نہیں رہے بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اسفن کو ترقی دی یہ اختصار کے لیے ہم نے ابتدائی زمانے کہ کچھ اہم علماء کے نام یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اسفن کے اندر آغاز ہی سے مختلف کتابیں تصنیف کی گئیں چنانچہ پہلے اور دوسری صدی ہجری کے اندر ہی اسفن میں کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اب آپ کے سامنے چند اہم کتابوں کے نام پیش کے جاتے ہیں جو اسفن میں لوگوں نے تصنیف کی ہیں کرانچہ ان کتابوں میں جن اہم کتابوں کا نام آتا ہے موسیقی موسیقی اسفن کے اندر جو اہم کتابیں تصنیف کی گئیں ان میں ایک اہم کتاب کناتا ہے الکتاب کا جس کے مولف امام سیبوئے ہیں جو امام النحات کہلاتے ہیں جن کی سر ایک سو اسی ہجری میں وفات ہے ان کی کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سیبوئے کتاب کیا جانے کے بعد علم نحو میں کوئی کتاب لکھتا ہے تصنیف کرتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے تو یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے اسی طرح سے اسفن کے اندر ایک اور اہم کتاب ہے المقتغ جو امام مبرد کی کتاب ہے جن کے افعاد سن دو سو چیاسی جلی میں ہوئی اسی طرح سے اس فن کی اور ایک اور نحیت اہم کتاب اور وہ المفصل کے نام سے جو امام زمخشری کی کتاب ہے جن کی سن پانسو آٹیس جری میں مفاد ہوئی امام زمخشری نے اس کتاب کے علاوہ اور بہت سی کتابیں فن نحو کے اندر لکھی ہیں اس کتاب کی مختلف شرحیں لوگوں نے لکھی ہیں اسی طرح سے ایک اور اہم کتاب جو فن نحو کی ہے وہ ہے الکافیہ کے نام سے جو ابن حاجب کی ہے جن کی افاد سن چھے سو چھالیس اجری میں ہے جو مختصر کتاب ہے لیکن اس فن کی نہائیت اہم کتاب ہے اور جو ایک زمانے سے درسی نساب کے اندر شامل رہی ہے اور آج بھی دنیا کے اندر مختلف مداری سجامعات کے اندر داخل نساب ہے اسی طرح سے فن نحو کی ایک اور اہم کتاب ہے الالفیہ کے نام سے جو امام ابن مالک کی تصنیف ہے جن کی سن چھے سو بہتر جریم افات تھی الفیہ الف سے مشتق جس کے معنی ہزار کے ہوتے ہیں ابن مالک رحمہ اللہ نے ایک ہزار اشعار کے اندر فن نحو کے تمام مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی مناسبت سے اس کتاب کو الالفیہ کہا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور نہایت اہم کتاب ہے جس کے معلف ہیں ابن حشام الانصاری جن کی افات سن سا اکسٹھ ہجری میں ہے اسی طرح سے ایک اور کتاب جو اسفن میں اہم مانی جاتی ہے اور جو بات کے زمانے میں تصنیف کی گئی ہے جو اباس حسن کی تصنیف ہے جن کی افات سن تیرہ سو اٹھان مجری میں ہوئی تو یہ کچھ اہم کتاب ہیں جو اسفن کی ہیں ان کے نام آپ کے سامنے آئے ان کے علاوہ اور سیکڑوں کتاب ہیں جو فن نح کے اندر تصنیف کی گئی ہیں اور مستقل اسفن کے اندر نئی نئی کتاب ہیں تصنیف ہوتے جا رہی ہیں ان کتابوں کے علاوہ کچھ اور کتاب ہیں جنہیں خاص طور سے اہمیت حاصل ہے اور جو مختلف مدارس کے اندر داخل نساب ہیں ان میں خاص طور سے ابن حشام کی دو کتاب ہیں ایک شرح قطر ندہ اور دوسری کتاب شرح شدور ذہب اس کے علاوہ ہندوستان کے مدارس کے اندر ایک کتاب بطور خاص اور داخل نساب ہے اور شاید ہی کوئی ایسا جامعہ ہو کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں وہ کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو اور وہ ہے ہدایت النحو کے نام سے جس کتاب کے طلبہ عربی زبان کے قوائد کو سیکھتے ہیں تو عربی زبان کے قوائد وضع کرنے کیوں پڑی اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں عربی زبان کے قوائد کو مرتب کیا مدون کیا تاکہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا کر کے عربی زبان کو صحیح طور پر لکھ سکیں بول سکیں سمجھ سکیں پڑھ سکیں ان کے بارے میں مختصر ساتح عارف آپ کے سامنے رکھا گیا اس فن کے اندر وہ کون سے اہم کتابیں ہیں جو آج تک تصنیف کی گئی ہیں ان میں سے چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے گئے اب اس علم نہ وں کے مختصر سے تعارف کے بعد باقاعدہ آپ کے سامنے علم نہ وں کے جو مسائل ہیں عربی زبان کے جو قوائد ہیں ان کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے عربی زبان کے قوائد میں سب سے پہلے جو بحث آتی ہے جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے کلمہ اور کلام کا لہذا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے اور کلام کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے کلمہ کی تعریف پیش کی جاتی ہے کلمہ کہا جاتا ہے وہ لفظ مفرد جو کسی ایک معنی ایک معنی کو دینے کے لیے بنایا گیا ہو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے مثال سے اس کو سمجھیں آپ آپ کے سامنے تین کلمہ لکھے گئے ہیں ایک ہے رجل ایک ہے کتبہ اور دوسرا ہے فی یہ رجل ایک کلمہ ہے اسی طرح سے کتبہ ایک کلمہ ہے اور فی ایک کلمہ ہے ان کلمات کو ایک معنی دینے کے لئے بنایا گیا ہے چلانچہ رجل ان کا معنی ہوتا آدمی کتبہ کی معنی ہوتا ہے لکھا اور فی کے معنی ہوتا ہے میں لہذا وہ مفرد لفظ جو کسی ایک معنی کو دینے کے لئے بنایا جائے اسے عربی زبان کے اندر کلمہ کہا جاتا ہے اس کے بالمقابل دوسرا لفظ جاتا ہے وہ ہے کلام ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے کلام کہا جاتا ہے ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے کلام کہا جاتا ہے مثلا اگر آپ کہیں اگر آپ کہیں محمود شجاع نجح طالب کتب محمد بالقلم تین مثال آپ کے سامنے ہیں ان تینوں مثال کے اندر دیکھیں گے آپ کہ ایک سے زائد کلمات موجود ہیں محمود شجاع ان کے اندر دو کلمہ ہیں ایک محمود اور دوسرا ہے شجاع نجح طالب کے اندر دو کلمہ ایک نجح دوسرا طالب اس کے اندر چار کلمات ہیں لہذا ایک سے زائد کلمات کا مجموع جس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو اسے کلام کہا جاتا ہے محمود من شجاع ان سے بات سمجھ میں آتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے محمود بہادر ہے جب آپ نے یہ دو کلمات کہے تو پوری ایک بات سمجھ میں آئی اسے اگر آپ نے کہا نجحت طالب تو اس کا معنی ہوا کہ طالب علم پاس ہو گیا لہذا ان دو کلمات کو جب ملا کر ہم نے کہا تو اس سے ایک پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے طالب علم کے بارے میں کامیاب ہونے اور اس کے پاس ہونے کی خبر دی ہے اسی طرح جب آپ کہتے ہیں قتبا محمد بالقلم تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ محمد نے قلم سے لکھا لہذا جب کوئی مفرد کلمہ ہمارے سامنے ہے جو کسی ایک معنی کو بتاتا ہے تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے لیکن جب ایک سے زائد کلمات کو ملا دیا جائے جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں آتی ہو پھر اسے کلام کہا جاتا ہے لہذا یہ دو بنیادی سب سے ابتدائی مباعث فننو کے اور وہ ہے کلمہ کسی کہتے ہیں اور کلام کسی کہا جاتا ہے کلمہ اور کلام کے بحث سمجھنے کے بعد ایک اور بنیادی بحث ہے اور وہ ہے کہ مفرد اور مرکب کوئی کلمہ جب اکیلا ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو نہ جوڑا جائے تو اس کلمے کو مفرد کہا جاتا ہے جیسے کلمہ کی تعریف کے بعد ہم نے آپ کے سابنے مثال رکھی تھی وہ کلمہ سب کے ساب مفرد ہیں مثلا آپ نے کہا زید تو یہ ایک مفرد کلمہ ہے اسی طرح سے آپ نے کہا رجل یہ ایک مفرد کلمہ ہے تو جب کوئی کلمہ اکیلا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ جوڑا جائے تو اسے مفرد کہا جاتا ہے تو اگر کوئی کلمہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کلمہ کو نہیں جوڑا گیا ہے تو اس عربی زبان کے علم نو کے اندر ایسے کلمہ کو مفرد کلمہ کہا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا زید رجل یا اسی طرح سے کتاب یا اسی طرح سے آپ نے کہا اکالا اس نے کھایا اکالا کے معنی کھایا تو یہ سارے کلمات مفرد کلمات کہلاتے ہیں لیکن جب دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم جوڑ دیا جائے تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے جب دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم جوڑ دیا جائے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے مثال سے سمجھیں آپ جب دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم جوڑ دیا جائے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا رجل صالح کتاب خالد یا انجاء زید یا اثوب نظیف یا نجح سعید فی الاختبار احفظ الدرس ان تمام مثالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان مثالوں کے اندر ایک سے زائد کلمات ہیں جن کو باہم ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے لہذا جب اس طرح سے ایک سے زائد کلمات کو باہم ملا دیا جائے تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے یہ جو مرکبات آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں جب ان کا معنی آپ سمجھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ بجلن سالحن کے معنی ہوتا ایک نیک آدمی کتاب خالد کی کتاب ان جہا زائد کے معنی ہوتے ہیں اگر زائد آیا ان تمام مرکبات کے اندر ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے صرف بتایا گیا کہ ایک نیک آدمی اب ایک آدمی کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں آپ کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے اس در آپ نے کہ خالد کی کتاب اب اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں آپ کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے لہذا جو اس طرح کے مرکب ہوتے ہیں جن سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو کوئی فائدہ آپ کو معلوم نہ ہوتا ہو تو ایس مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے یہ مثالیں مرکب ناقص کی ہیں جب ان مثالوں کو آپ دیکھیں گے اَسْتَوْبُ وَنَظِيفٌ کے معنی ہوتا کپڑا صاف سترا ہے نجحہ سعید فِي الاختبار کا معنی ہوتا سعید انتحان میں پاس ہو گیا احفظ درسہ کی معنی اس میں خبر دی جا رہی ہے کپڑے کے صاف ہونے کے بارے میں اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ سعید کا انتحان میں پاس ہو گیا ہے اس میں خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے سبب کو یاد کرو تو وہ جملے جن کے اندر جن سے کوئی فائدہ حاصل ہو جن سے کوئی پوری بات معلوم ہوتی ہو ان کو مرکب تام کہا جاتا ہے تو اس طرح سے جو کلمات عربی زبان کے ہوتے ہیں دو طرح کے ایک مفرد اور ایک مرکب اگر کوئی کلمہ اکیلا ہے تو اسے مفرد کہا جاتا ہے اور اگر دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم ملا دیا جائے تو انہیں مرکب کہا جاتا ہے اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے مرکب اتام اور اگر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے مرکب ناقص کہا جاتا ہے یہ جو مرکب اتام ہے اسی کو کلام بھی کہا جاتا ہے جس سے پہلے ہم نے کلمہ اور کلام کی تعریف میں پڑھا ہے تو ابھی تک ہم نے مختصر انداز میں سمجھا کہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے اور کلام کسے کہا جاتا ہے اسی طرح مفرد کسے کہا جاتا ہے اور مرکب کسے کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے کہ کلمہ کی کیا کیا قسمیں ہیں اسی طرح سے کلام کی کیا کیا قسمیں ہیں کلمہ کی جو علاق قسمیں ہیں ان کی شناخت کیا ان کی پہچان کیا ہے اسی طرح کلام کتنی طرح ہوتا ہے انشاء اللہ آگے کے دروس میں ہم آپ کے سامنے کلمہ اور کلام کے بارے میں اور ان کی جو قسمیں ہیں ان کی تفصیلات پیش کریں گے آج کا یہ درس یہی پر ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں